بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیر لکھیں آپ کا ہماری چینل فرسٹ لرنگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے قطب مشتری جو اردو زبان کی مشہور مسنوی ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے قطب مشتری جو اردو زبان کی مشہور مسنوی ہے جو ملہ و جہی نے سولہ سو نو اسوی میں لکھی جسے ملہ و جہی نے سولہ سو نو اسوی میں لکھی ان کا پورا نام ملہ اسدلہ تھا اور تخلص و جہی کرتے تھے پندرہ سو چھاسٹھ اسوی میں گلکنڈا میں پیدا ہوئے اور سولہ سو انسٹھ اسوی یعنی سکسٹین فپٹی نائن میں ہیدر آباد میں ان کا انتقال ہوا قطب مشتری صرف بارہ دنوں میں لکھی گئی ہے اور یہ ملہ و جہی کی طبازات مسنوی ہے قطب مشتری میں ایک سو انسٹھ انوان ہے یعنی سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے قطب مشتری کو مرتب کیا تھا اگر آپ کو اس نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہماری چینل سے جھوڑیں آپ ہماری چینل کا جوائنٹ بٹن لے لیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وارس اپ نمبر ملے گا میرا اس سے آپ جو بھی نوٹس کے پی ڈی ایف چاہیں گے آپ کو اس سے پی ڈی ایف مل جائے گا تو آج ہی ہمارے چینل سے جھوڑیں اور ہمارا جوائنٹ بٹن لے تاکہ آپ کو ہمارا وارس اپ نمبر مل جائے اور وارس اپ نمبر کے ذریعہ آپ جو بھی نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے وہ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا مسنوی قطب مشتری دکنی اردو میں لکھی گئی اس میں گلکنڈا کے حکمران محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان ہے مگر زیب داستان کے لئے اس میں اتنی کمی بیشی اور اتنا رد و بدل کر دیا گیا کہ نہ عاشق کی شکل پہچانی جاتے نہ معشوق کی چنانچہ بعض محققین کو یہ شبہ ہوا کہ یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے شاید تبدیلی کا یہی منشاہ بھی رہا ہو اس نے تبدیلی کیا گیا تاکہ کہانی بدل جائے بھاگمتی دراصل ایک قرقاسہ تھی دریائے موسیٰ کے کنارے چچلم نام کے گوھوں میں اس کی رہائش تھی محمد قلی قطب شاہ عالم جوانی میں اس پر عاشق ہو گیا اور دریائے پار کر کے ملاقات کے لئے اس کے پاس جانے لگا ایک بار موسیٰ ندی میں توفان آیا ہوا تھا مگر شہزادے نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا بھاگمتی کیا تھی ایک قرقاسہ تھی اور دریائے موسیٰ کے کنارے چچلم نام کے گوھوں میں اس کی رہائش گاہ تھی وہ رہتی تھی محمد قلی قطب شاہ جوانی کا عالم میں اس پر عاشق ہو گیا اور دریائے پار کر کے اس سے ملاقات کے لئے جانے لگا تو ایک بار کیا ہے موسیٰ ندی میں توفان آ گیا مگر شہزادے نے جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنا گھوڑا کیا ندی میں ڈال دیا اس کے والد ابراہیم قطب شاہ نے پہلے نرمی پھر سختی سے بیٹے کو سمجھایا مگر کامیابی نہیں ہوئی آخر کار اس نے دریائے پر پول تعمیر کرا دیا کہ آئندہ شہزادے کی جان کو خطرہ نہ رہے اور اس کے جو والد ابراہیم قطب شاہ اس نے پہلے نرمی سے پھر سختی سے بیٹے کو سمجھایا لیکن کامیابی نہیں تو آخر کار اس نے کہا کیا کہ دریائے پر پول تعمیر کروا دیا تاکہ آئندہ کیا ہے شہزادے کو جان کا خطرہ نہ رہے اور شہزادے کو آنے جانے میں آسانی ہو تخت نشی ہونے کے بعد قلی قطب شاہ نے بھاگ مطی کو بہد عزاز و اکرام سے نوازا اسے حیدر محل کا خطاب عطا کر کے داخل حرم کر لیا اور اس کے نام سے ایک شہر بھاگ نگر آباد کیا جب قلی قطب شاہ بادشاہ بنا جب قلی قطب شاہ بادشاہ بنا تو اس نے بھاگ مطی کو عزت و احترام کے ساتھ محل ملایا اور حیدر محل کا خطاب عطا کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا اور اس کے نام سے ایک شہر بھاگ نگر آباد کیا بعد کو عمرہ کی ناپسندیدگی کے پیش نظر اس شہر کا نام حیدر آباد رکھ دیا گیا اس زمانے کے مستند تاریخوں سے ان واقعات کی تصدیق ہو جاتی ہے اور شبہ باقی نہیں رہتا کہ مصنبی قطب مشتری کی ہیروین مشتری یہی بھاگ مطی ہے اور اس بات کا شبہ شک نہیں رہتا کہ جو مصنبی قطب مشتری کی ہیروین ہے وہ کیا ہے مشتری جو ہے یہی بھاگ مطی ہے مصنبی کے قصہ کیا ہے مصنبی کا قصہ سمجھتے ہیں مصنبی میں جو قصہ پیش کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی مرادوں اور منتوں کے بعد بادشاہ ابراہیم کے ایک بیٹا پیدا ہوا اس کی بختاواری کی پیش گوئی کی لڑکا ایسا ہونہار تھا کہ بیس دن مکتب میں تعلیم پانے کے بعد عالم شاعر اور خوش نویس ہو گیا لڑکا اتنا ہونہار تھا کہ بیس دن اس نے مکتب میں تعلیم پائی اور بیس دن میں ہی وہ کیا ہے عالم ہو گیا شاعر ہو گیا اور خوش نویس ہو گیا خوش سنبھالا تو غزب کا خوبرو اور بلا کا طاقتور نکلا اس نے ایک بار ایک حسینہ کو خواب میں دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا بادشاہ کے اشارے پر بہت سی حسین لڑکیوں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر سب بے صد کیونکہ ان میں وہ کہا تھی جو دل کو بھا گئی تھی آخر اطارد نام کے ایک مصور کو بلائے گیا مصور یعنی تصویر بنانے والا جس کے پاس بے شمار حسینہوں کی تصویریں تھی اس نے مشتری کی تصویر شہزادے کو دکھائی وہ دیکھتے ہی اسے پہچان گیا آخر شہزادہ سوداگر کے بھیس میں اطارد کے ساتھ مشتری تک پہنچنے کے لیے بنگال کی طرف روانہ ہوا راستے میں دیو، ساپ، ازدہہ، راکشت جیسے بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا مگر شہزادے نے سب کو زیر کر لیا یعنی سب کو ہرا دیا سب پر فتح حاصل کر لی راکشت کی قید میں حلب کا وزیرزادہ مرخ خابی تھا جو مشتری کے بہن زہرہ پر عاشق تھا شہزادے نے اسے قید سے چھڑایا اطارد شہزادہ اور مرخ خان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے یہ قافلہ پرستان پہنچا جہاں مہتاب پری کا ڈیرہ تھا اس کی سہیلے نے شہزادے کو دیکھا اور مہتاب سے اس کی حسن کی تعریف کی مہتاب بھی اس کی مشتاق ہوئی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور بھائی بہن بن گئے اب شہزادے کو مشتری کی یاد بہت ستانے لگی اطارد نے تجویز پیش کی کہ شہزادہ مہتاب پری کا مہمان رہ کر آرام کرے اور وہ خود بنگال جا کر مشتری تک رسائی حاصل کرنے کی تدویر کرے اطارد نے بنگال پہنچ کر مشتری کے محل کے نزدیک اپنی دکان آراستہ کی مشتری نے اس کے فن کی شہرت سنی تو بلا کر محل کے آراش کا کام اسے سوپ دیا اس نے دیواروں پر بہترین تصویریں بنائیں اور سب سے نمائی جگہ شہزادہ کی ایسی لا جواب تصویر بنائی کہ مشتری اسے دیکھ کر غش کھا گئی اور اس سے عشق کرنے لگی اطارد نے خط بھیج کر شہزادہ کو بلایا اور دونوں کی ملاقات کرا دی مرک خان کو یہ انا ملا کہ اس کے شادی زہرہ سے ہو گئی اور بنگال کی حکومت اسے عطا ہوئی شہزادہ قطب شاہ اور مشتری لمبا سفر تیہ کر کے دھکن پہنچے جہاں دھوم دھام سے ان کی شادی ہو گئی ابراہیم شاہ بڑھا ہو چکا تھا وہ تخت تاج بیٹے کو سوپ کر گوشہ نشی ہو گیا دوستو اس موضوع پر آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو آپ اگر اس نوٹس کا پی ڈی ایف لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جوڑے ہمارے چینل کے جوین بٹن کو لیں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ورس اپ نمبر ملے گا اور جو بھی آپ نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے وہ نوٹس کا پی ڈی ایف آپ کو ملے گا پلوٹ مسنوی کا پلوٹ بہت سپاٹ ہے اس میں کہیں الجھو نظر آتا ہے نا پیچیدگی اور ان خصوصیات کے بغیر کوئی پلوٹ پلوٹ کہلانے کا مستحق نہیں قصہ آگے بڑھتا ہے تو کہیں تصادم یا ٹکرو کے صورت میں پیش نہیں آتی اس سے قصے میں نہ جان پیدا ہو سکی اور نہ دلچسپی قصے میں جو فوق فطری اناثر ہیں مثل دیو، پریان، ساپ، ازدہہ اور راکشش ان سے مقابلہ بہت دلچسپی کا ذریعہ ہو سکتا تھا لیکن یہ سب مٹی کے مادھم ثابت ہوتے ہیں شہزادہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو ذرا دیر میں یہ دھیر ہو جاتے ہیں دیو، بھوت اور راکشش وغیرہ قصے میں اس لئے پیش کے جاتے رہے ہیں کہ ہیرو کے راستے میں حائل ہوں اور وہ مردانہ وار مقابلہ کر کے ان پر فتح پائے مگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا کیونکہ مصنف کو اس طرح کے فوق فطری اناثر سے کام لینا آتا ہی نہیں اس لئے ان اناثر کو نکال دیا جائے تو بھی قصے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دوستو یہ ویڈیو کافی لمبی ہے اس لئے میں آپ کو اس کو صرف پڑھ کر بتا دے رہی ہوں آپ اسے ایک دو بار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے مہتاب اور مررخ خان کا پلوٹ سے کوئی تعلق نہیں انہیں زبردستی داخل کیا گیا ہے اور قصے کا جزو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اس سے زیادہ مزہکہ خیز بات یہ ہے کہ جب مہتاب پر مد فضول نظر آئی تو شہزادے سے اس کا بھائی بھان کا رشتہ قائم کر دیا گیا قطوب شاہ اور مررخ دونوں اپنی محبوباؤں کو خواب میں دیکھتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں ایسی غیر فطری باتیں ہماری اکثر مسنیوں میں ملتی ہیں غرض قطوب مشتری کا پلوٹ ناقص اور ڈھیلا ڈھالا ہے مسنف نے فن کی طرف قطن توجہ نہیں کی یہ مسنفی بارت دن میں مکمل کی گئی جو کام اتنی جلدی بازی میں کیا گیا ہو اس میں کمال فن کے مظاہرے کی تواقع کیسے کی جا سکتی ہے یہ مسنفی کے حصے بارت دن میں مکمل کی گئی ہے اور جو کام اتنی جلدی بازی میں کی گئی ہو اس میں کمال فن کا مظاہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی امید کیسے کی جا سکتی ہے کردار نگاری مسنوی میں بہت سے کردار ہیں اور ترہ ترہ کے ہیں ان میں سے متعد کرداروں میں یہ صلحیت تھی کہ ان کی طرف خاطر خواب توجہ کی جاتی اور انہیں سلیقے کے ساتھ اُبھارا جاتا تو یہ اردو عدب کے لافانی کردار بن سکتے تھے مثلا راکشش ایسی قیامت ڈھا سکتا تھا کہ اس کا بھولانا دشوار ہو جاتا ہے شہزادہ بڑی بڑی جنگیں فتح کر کے فوق فطری اناثر کو زیر کر کے دور دراز کے سفر طے کر کے اور حسب موقع دانشمندی کا ثبوت دے کر دانشمندی یعنی اقلمندی کا ثبوت دے کر زندگی جعوید حاصل کر سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوتا سبب یہی کہ سارے کردار روہ روی میں تخلیق کیے گئے مصنف کو جلس جلل مصنوی مکمل کر کے انام حاصل کرنے کی خواہش دیں مصنف کیا چاہ رہے تھے کہ جلس جلل مصنوی مکمل ہو جائے انہیں انام حاصل مل اور انہیں انام ملے اس لئے کردار نگاری کی طرف توجہ کی کہاں فرست تھی کرداروں کے نام شہزادے کے نام کی ریایت سے منتخب کیے گئے ہیں شہزادے کا نام قطوب ہے تو اس کی ریایت سے مشتری زہرہ اتارد مرخ مہتاب اسد سرطان جیسے متعدد سریاروں کے نام آتے ہیں مگر ان ناموں میں سے بھی کوئی فادہ نہیں اٹھایا جاتا اتارد کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس سیارے میں جو خاص پائے جاتے ہیں اسے پورا فائدہ تو نہیں اٹھایا گیا پھر بھی وہ واقعے دبیر فلک معلوم ہوتا ہے اور کئی کرداروں کی تقدیریں بدلنے میں اہم رول ادا کر سکتا تھا قطوب شاہ کے جوامردی کا ذکر تو بہت کیا جاتا ہے مگر اس کے عمل سے کہیں غیر معمولی شجاعت کے مظاہرہ نہیں ہوتا جب اس کے جوامردی کا ذکر کیا گیا تو اس کے عمل میں بھی شجاعت بہادری دکھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا جو کردار واقع فطری ہیں وہ بھی بے جان سے نظر آتے ہیں اور ان پر آسانی سے قابو پالیا جاتا ہے جذبات نگاری کرداروں کی پیشکش کے دوران وجہی نے بعض مقامات پر جذبات نگاری کے اچھے نمونے پیش کر دی ہیں شہزادہ خواب میں مشتری کو دیکھ کر اسے دل دے بہتا ہے بے دار ہو جانے کے بعد اس کی حالت عجب ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا ہے اس کا اظہار کسی کے سامنے کرے یا نہ کرے یہ ذہنی کشم کش بہت دلکش انداز میں پیش کی گئی ہے یہ دو شیر ملحظہ ہوں جو دیکھا آتھا خواب اس رات کو سو اس خواب کے راز کی بات کو کدھی دل میں راکھے کدھی موں میں لیائے کدھی کوچھ بولے کدھی کچھ چھپائے مشتری کے دائی مشتری کو بہت عزیز رکھتی ہے شہزادے کی تصویر دیکھا جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہا جاؤں کس کو کہوں کیا کروں عجب بیچارگی کی کیفیت اس پر گزرتی ہے بڑی مشکل سے مشتری کو ہوش آتا ہے جس طرح وہ رک رک کر اور بے حد تعمل کے بعد اپنے دل کا حال اپنے اس ہمدرد کو بتاتی ہے اس میں بھی بہت دلکشی پائی جاتی ہے غرض جذبات نگاری کے کچھ اچھے نمونے مصنبی خطو مشتری میں موجود ہیں ان کے علاوہ جذبات نگاری کے مطادر موقع مصنب کو محسر آئے مگر ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا جذبات نگاری کے کیا ہے وہ اسے موقع آئے لیکن مصنب نے ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا معاشرت کے تصویر کشی مصنبی میں اس زمانے کے تمدون لوگوں تمدون یعنی رہنے سہنے کے انداز لوگوں کے اعتوار و آداد یعنی طور طریقہ رسم و رواج کی بہت سی جازم نظر تصویریں پیش کی گئی ہیں پتہ چلتا ہے دربار خاص اور دربار عام کا رواج اس زمانے میں شروع ہو چکا تھا بچے کی ولادت پر نجیومیوں اور مالیوں سے اور مالوں سے بچے کی تقدیر کا حال پوچھا جاتا تھا جنم کنڈلی بنا کر اس کے مستقبل کا حال بتاتے تھے شاید اکبری دربار کا اثر تھا دکین میں ریایہ پادشاہ کو سجدہ کرتی تھی دربار میں اہل کمال بڑی تعداد میں موجود تھے جن میں مصور عالم شاعر کشنویس موسیقار پہلوان وغیرہ کا جا بجا ذکر آتا ہے بحل میں بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی ذمہ داری دائی کے سپرد ہوتی تھی اس کا رتبہ بزرگو جیسا ہوتا تھا اور سب اس کی عزت کرتے تھے حرم سرہ میں بیگمات اور کنیزوں کے علاوہ ایسی حسین عورتیں بھی ہوتی تھیں جو بادشاہ کے تصرف میں رہتی تھی اور پاترائیں کہلاتی تھی اس زمانے کے دکن میں شاید پردے کا رواج بھی تھا پان کھانے اور کھلانے کی رسم دکن میں بھی موجود تھی نیک وبد شگون کو بہت اہمیت دی جاتی تھی مسنوی سے بہت سے آلات موسیقی کا پتہ بھی چلتا تھا مشتری بنگال کی حسینہ ہے اس لئے مسنوی میں بنگال کی مٹھائیوں کا ذکر بھی ہے ہندو دیو مالا کا اثر بھی بعض جگہ نمائی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک ابھی کر دیتی کیونکہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں مسنوی کے زبان وجہ ہی اس رات سے واقف ہے کہ آلہ درجہ کی شاعری میں کیا خوبیاں پائی جانے چاہیے اس مسنوی میں انہوں نے اپنا نظریہ شعر واضح کر دیا ہے مثلا ان کے نزدیک شاعر اسرار غیب کو بینقاب کرتا ہے ہوا جی وہ جب شعریوں بولنے حضینے لگا غیب کے کھوننے وہ شعر میں لفظ اور معنی دونوں کو برابر کی اہمیت دیتے ہیں لفظ اور معنی یوں سب مل اچھے ربط کلام کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہے جو بے ربط بولے تو بطنیا پچیس بھلاہا جو یک بیت بولے سلیس یعنی جو بے ربط بولتا ہے وہ پچیسو بات بول جاتا ہے لیکن ایک بات بولے جو سلیس بولے جو اچھے سے بولے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وجہ ہی آلہ درجہ کے شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں شعری کے لئے جن خوبیوں کو وہ ضروری بتاتے ہیں اگر وہ اس مسئلہ میں یہ خوبیوں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو قطو مشتری حسن و جمال کا مرقع ہوتی مگر یہ مسئلہ بھی انہوں نے نہایت اجلت میں مکمل کی اس لئے زیادہ غور و فکر اور شیروں کو نکھانے کا عمل پوری طرح روبہ کار نہ سکا پھر بھی ان کی فنے کی پختگی آلہ درجہ کی جمالیتی شعور کا اطراف کرنا پڑتا ہے وجہی نے شیری وسائل کا بھرپور استعمال کیا ہے حسین استعارات و دلکش تشبیحات کے استعمال سے وہ اپنے شیروں میں رانائی پیدا کرتے ہیں فارسی اور عربی کے علاوہ مقامی محول ہندو دیو مالا کے زخیرے سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا ہے بات شمال کے پہلو بھی مختلف زخیروں سے حاصل کی جاتی ہیں مثلا ایک طرف عربی سرمایے سے مسیحہ نوح سکندر ظلمات آب زمزم ارش و کرسی لیلہ و مجنو جیسی تلمیہات مستیار لیتے ہیں مستیار یعنی ادھار لینا تو اس کے ساتھ ہی ایرانی سرمایے کو بھی نظرانداز نہیں کرتے دارہ افرس باب و جمشید جیسی تلمیہیں ایرانی اثرات کو ظاہر کرتی ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کے اثرات بھی نمائیا ہیں انہوں نے رام کرشن شیام اور گوپیوں کا ذکر بھی کیا ہے ایک جگہ محبوب کے گورے بدن کو دودھ سے تشبیح دینے کے بعد اس کی ظلفوں کو کالے ناغینوں سے کالے ناغوں سے تشبیح دی ہے کہ اس کی ظلفیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے سانپ دودھ پر جھکے ہوں گویا مصنبی میں اپنی دھرتی کی سگند بھی بسی ہوئی ہے اب دیکھئے تشبیح کی ایک دو مثالیں دسے پتلی یوں نارکی آنکھ میں کہ بیٹھا بھبر آنب کی پھاک میں بخشنے لگا شاہ یوں ہم ستی تو پیلا ہوا سب سنا غم ستی اور ایک دو ضروری مثال کی مثالہ ہے ایک پنت اور کاج دو کی کالہ ہے دو جگ میں موں چور کا یعنی جو موں چور ہے جو کم بولتا ہے اس کا جگ میں کیا ہے دنیا میں کیا ہے موں کالہ ہے زبان و بیان کے اعتبار سے مسنبی قطوب مشتری کا شمار اردو کے اہم مسنبیوں میں ہوتا ہے زبان و بیان کے اعتبار سے مسنبی قطوب مشتری کا شمار اردو کے اہم مسنبیوں میں ہوتا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں فر ملاقات کروں گی انشاءاللہ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حصلہ افضائی ہو اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس نورس کا پیڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے جوائن بٹن لیں جوائن بٹن سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو نورس کے پیڈیو مل جائے گے آپ کو ہمارا ویڈس اپ نمبر ملے گا اور آپ کو سارے نورس کے پیڈیو بھی ملے گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ